ہلو دوستو میں سیویل انجینئر پرنس ارما ایک بار پھر سے آپ ساتھ ایک اپنے ایڈو چینل سیویل کی بات میں سواگت کرتا ہوں تو دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بلکنگ آف سینڈ مطلب کہ ریت کا فولنا کیا ہوتا ہے تو دوستو ہم لوگ جو کنسٹرکشن میں ریت یوز کرتے ہیں مطلب جو سینڈ یوز کرتے ہیں اس میں بلکنگ ہوتا ہے بلکنگ کا مطلب ہوتا ہے ریت کا فولنا تو ریت کا فولنا کیا ہوتا ہے تو دوستو ہم آپ کو اپنی ویڈیو میں آج یہ بتائیں گے تو دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساکھی ساتھ بل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں تو جیسا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بلکنگ آف سینڈ مطلب ریت کا فولنا تو جیسے کہ آپ دیفنیشن دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ بلکنگ آف سینڈ کا جو دیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ when سینڈ comes in contact with moisture a thin layer of water surrounds the sand particle which traps a layer of air between the sand particles and water layer this causes of virtual size of sand to grow so that sand particles move a little further away from each other this increases size of sand and is called bulking of sand تو اس کا مطلب یہ ہوا دوستو یہ دیفنیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ریت کے کڑ جب نمی کے شمپرک میں آتے ہیں مطلب کی جو ہمارا بالو ہوتا ہے جب نمی کے شمپرک میں آتا ہے تو ریت کے کڑوں کے چاروں اور پانی کی ایک پتلی پرت جم جاتی ہے اس کا دیفنیشن کا مطلب یہ ہوا کہ ریت کے کڑ جب نمی کے شمپرک میں آتے ہیں تو ریت کے کڑوں کے چاروں اور پانی کی ایک پتلی پرت جم جاتی ہے جس کے کڑ ریت کے کڑ اور پانی کی پرد کے بیچ میں وائیو کی بھی ایک پرد فسی ہوئی ہوتی جیسا ہے کہ آپ یہاں پہ اگزامپل میں دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا جو براؤن کلر کا ہے یہ ریت کا کڑ ہے اور یہ جو گرین کلر کا ہے ریت جب پانی کے سمپرگ میں آیا ہے تو اس کے چاروں اور پانی کی ایک پتلی پرد جم گئی ہے تو ریت کے کڑ اور پانی کی پتلی پرد کے بیچ میں یہ جو آپ کا بیچ کا سفید اریا دیخ رہا ہے اس کے بیچ میں یہ وائیو کی ایک پرت ہے تو دوستو یہی آپ کو یہ definition کہہ رہا ہے کہ ریت کے کڑ جب نمی کے سمپرک میں آتے ہیں تو ریت کے کڑ اور پانی کے پتلی پرت کے بیچ میں وائیو کی بھی ایک پرت پسیو ہوتی ہے جس کے کڑ ریت کا جو آبھاسی آکار ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو ریت کا آبھاسی آکار بڑھنے کے کارڑ ریت کے جو کڑ ہوتے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے دوری پہ چلے جاتے ہیں تو اس پرکار ریت کے کڑ ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے دوری پہ جانے کے کڑ ریت کے آئیتن میں ایک آنک بردھی ہو جاتی ہے مطلب اس کا وولنگ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو اس کارڑ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس پرکار ریت کے ایک آنک آئیتن میں مطلب نمی کے سمپرک میں آنے کے کارڑ ریت کے ایک آنک آئیتن میں ہونے والی بردھی کو ریت کا اسٹھولی کارڑ یا ریت کا فول نہ کہتے ہیں مطلب کی نمی کے سمپرک میں جب ریت آتا ہے تو اس کے ایک آنک آئیتن میں جو بردھی ہو جاتی اسی کو ریت کا اسٹھولی کارڑ یا بلکنگ آف سینڈ کہتے ہیں تو دوستو جیسا کی فار ایک زامپل میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھایا ہے یہ براؤن کلر کا ریت کا کڑ ہے اور ریت کا کڑ جب پانی کے سمپرک میں آتی ہے تو ریت کے کڑ کے چاروں طرف ریت کی جتے بھی کڑ ہوتے ہیں ریت کے کڑ کے چاروں طرف پانی کی ایک پتلی پرت جم جاتی ہے پانی کی پتلی پرت اور ریت کے کڑ کے بیچ میں وائیو کی بھی ایک پرت فسی ہوتی جس کے کڑ ریت کا جو آبھاسی آکار ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو ریت کا آبھاسی آکار بڑھنے کے کڑ ریت کے کڑ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑی دوری پر چلے جاتے ہیں تو اس پرکار ریت کے آیتن میں ایک آنکھ بردھی ہو جاتی ہے اور یہی ریت کا اسٹھولی کڑ یا ریت کا فولنا کہلاتا ہے دوستو سب سے جروری بات جو یہ ہے کہ ہماری جو مہین کڑ والی ریت ہوتی ہے اس ریت کا اسٹھولی کڑ اسٹھولی کڑ کا مطلب وہ ہے دوستو ریت کا فولنا ریت کا فولنے کو ریت کا اسٹھولی کڑ بھی کہتے ہیں تو جو ہماری مہین کڑ والی جو ریت ہوتی ہے اس کا اسٹھولی کڑ موٹے کڑ والے ریت کی تلنا میں کافی ادھک ہوتا ہے اور وہ کافی ادھک کس لی ہوتا ہے اس کی پیچھے قریضت یہ ہے کیونکہ مہین کڑ والے ریت میں کڑوں کی سنخیہ زیادہ ہوتی ہے اور موٹے کڑ والے ریت میں کڑوں کی سنخیہ کم ہوتی ہے تو اس لئے دوستو یہ بلکنگ آف سینڈ جو ہے یہ انٹرویو کوئیشن میں بہت ہی ادھیک بار پوچھا گیا سوال ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے جو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں تو مہین کڑو والے ریت کا جو اسٹھولی کرڑ ہوتا ہے وہ موٹے کڑو والے ریت کی تلنا میں ادھیک ہوتا ہے کیونکہ مہین کڑو والے ریت میں کڑو کی سنکھیا ادھیک ہوتی ہے تو دوستو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے دھنیواد دوستو